حرم حق میں ولادت ہو جائے جس کی این حرم حق میں ولادت ہو جائے کیوں نہ وہ قبلہ ہے عربہ پہ ارادت ہو جائے اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی جس کے چہرے پہ نظر کر نہ عبادت ہو جائے جس کی این حرم حق میں ہاں جو شہ کے طرف دارت ہمیں گبارthere موسیقا 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 ہے بدل تھر تھر آتے ہیں اب سامنے یزید کے ساتھ آتے جاتے ہیں ہے ایک رسل میں بارا گلے واہ مسیبت روتے ہیں گودیوں کے پلے واہ مسیبت بس میں سے تو گھروں کے چلے واہ مسیبت خان کے عزا ہے موپا ملے واہ مسیبت مشکل قدم اٹھانا تھا اس اجدہام میں یوں اطرت نبی گئی بلوا اے عام مشکل قدم اٹھانا تھا اس اجدہام میں یوں اطرت نبی گئی بلوا اے عام زینب تڑپ کے اونٹ پا کرتی تھے یہ بار دربار میں طلب ہوئے سادات نگہاں اوٹوں سے اتری بی بی یا کہہ 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 کہ دربار عام تھا اور ننگ سر حسین کا کنبا تمام تھا ہیرا کھڑے تھے سب ہرمے شاہ یہ مشرق ہے مہورے سکوت لببت ہی شکوان ناشو روش ہے زینب نے دیکھا تشت میں ناغا سرے ہوں بے ساختہ تڑپ کے یہ کرنے لگے وہ بے ساختہ تڑپ کے یہ کرنے لگے ہائے ہائے نہ موت آئی مجھے راہ شام میں بھائیا میرا سلام لو دربار عام عامد ہے اہل بیت عامد ہے عامد sing Support عائمد عامد ہے موسیقی موسیقی برائے خوشنودی جناب ابو تعریب علیہ السلام بہواز بلند نعرہ سلوات برائے خوشنودی جناب ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہ بہواز بلند نعرہ سلوات سلوات ایسے پڑیئے پتا چلے کہ سب بیدار ہیں یہاں پر ایک زندہ سلوات پڑیئے اللہ دو سے تین شیر سلام سے پہلے آپ کی سواتوں کے نظر کروں گا ہم کو در حسین سے کیا کچھ ملا نہیں ہم کو در حسین سے کیا کچھ ملا نہیں ہم کو در حسین سے کیا کچھ ملا نہیں اتنا ملا کے رکھنے کے گھر میں جگہ نہیں اتنا ملا کے رکھنے کے گھر میں جگہ نہیں شیر پیش کر رہوں دیکھیں گا دیکھ کر ابو تراب کے بچوں کا واسطہ دیکھ کر ابو تراب کے بچوں کا واسطہ رکھا تھا پاؤں آگ پہ لیکن جلا رکھا تھا پاؤں آگ پہ لیکن جلا نہیں سرکار شیر دیکھیں گا باد رسول ہم کو سوائے ابو تراب باد رسول ہم کو سوائے ابو تراب ممبر پہ کوئی دوسرا اچھا لگا نہیں ممبر پہ کوئی دوسرا اچھا لگا نہیں یہ کلام پیش کر رہا ہوں تازہ کلام حالات حاضرہ ہے بلکل آج یہ مجلس جو ہے یہ اس پریس کانفرن یعنی میں جو کلام پیش کر رہا ہوں یہ ایک پیغام ہے اور آج ہمیں فرش مجلس پر یہ تیہ کرنا ہے اس کلام کی ردیف بھی فرش مجلس پر تیہ کیا ہے تو آج یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی اذان سے علی کے نام کو حضف نہیں کریں گے یہ آج تیہ کرنا ہے آپ نے خاموش نہیں رہنا ہے جس کے دل میں جتنی علی کی محبت ہوگی وہ اتنی زور سے بہت 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 بہ ہر ایک مشکل کو سر کریں گے مجلس پر تیہ کیا ہے عزا کی خاطر جیئے مریں گے یہ فرش مجلس پر تیہ کیا ہے کاظم شیر دیکھو یہ جا کے تکفیریوں سے کہہ دو جو ہو سکے یہ پیام دے دو یہ جا کے تکفیریوں سے کہہ دو جو ہو سکے یہ پیام دے دو عزام ذکر علی کریں گے یہ فرش مجلس پر تیہ کیا ہے سلامت رہیں یہ جا کے سلامت رہیں اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے یہ اٹھنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رہیں مولا غازی سرکار ان کو ہاتھوں کو سلامت رکھیں یہ جا کے تکفیریوں سے کہہ دو جو ہو سکے یہ پیام دے دو عزام ذکر علی کریں گے یہ فرش مجلس پر تیہ کیا ہے عزام ذکر علی کریں گے یہ فرش مجلس پر تیہ کیا ہے آپ کے مزاج کا شیر پیش کر رہا ہوں دیکھئے گا خاموش نہیں رہنا ہے یہ حق پسندوں کی ہے علامت باعذن شبیر کا قیامت مصر سانی آپ کے دل کی آواز ہے یہ حق پسندوں کی ہے علامت باعذن شبیر تا قیامت برے کو ہر دم برا کہیں گے یہ فرش مجلس سلامت رہیں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ حق پسندوں کی ہے علامت باعذن شبیر تا قیامت برے کو ہر دم برا کہیں گے یہ فرش مجلس پر تیہ کیا ہے اور یہ آپ کا آنا جو ہے اس بات کی علامت ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں بلا خوف آپ لوگ یہاں آئے ہیں علی اور حسین کی محبت میں شیر پیش کر رہا ہوں کرو جلوسوں میں بم دھما کے اٹھا کے ہوں ہوں نو جوان کے لاشے کرو جلوسوں میں بم دھما کے اٹھا کے ہوں نو جوان کے لاشے نہ کل رکے تھے نہ اب رکیں گے یہ فرش مجلس پر تیہ کیا ہے نہ کل رکے تھے نہ اب رکیں گے یہ فرش مجلس پر تیہ کیا ہے شیر پیش کر رہا ہوں دمیش کوئی ران پر مسلط جو جن کرو گے تو یاد رکھنا دمیش کوئی ران پر مسلط جو جن کرو گے تو یاد رکھنا تمہیں مٹا کر ہی سانس لیں گے یہ فرش مجلس پر تیہ کیا ہے دمیش کوئی ران پر مسلط جو جن کرو گے تو یاد رکھنا تمہیں مٹا کر ہی سانس لیں گے یہ فرش مجلس پر تیہ کیا ہے ہم اپنے سر پر کفن سجا کر حسینیت کا علم اٹھا کر ہم اپنے سر پر کفن سجا کر حسینیت کا علم اٹھا کر یزیدیت کو فنا کریں گے یہ فرش مجلس پر تیہ کیا ہے ارتضا وارش پیامبر فلک سے آئیں گے جب زمین پر ارتضا وارش پیامبر فلک سے آئیں گے جب زمین پر ہم ان کی نسرت میں جان دیں گے یہ فرش مجلس پر تیہ کیا ہے ہم ان کی نسرت میں ہم ان کے قدموں میں جان دیں گے یہ فرش مجلس پر تیہ کیا ہے برائے خوشنودی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ امام حصر علیہ السلام باواز بلند نعارہ سلوات یہ تھے ارتضا جان پوری صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں فضائل امیر المؤمنین سے عزادارہ نے امام حسین کو مسرور کر رہے تھے اب میں ملتمس ہوں برادر حمد زیدی سے کہ وہ تشریف لائیں اور ابا عبداللہ کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات میں آپ حضرات کے چند لمحے لوں گا سب سے پہلے تو جو لوگ باہر اور اپنی بیلکنیز میں میں ان سے گزارش کروں گا کہ فرش اعظا پر تشریف لے آئیں کہ جنت یہاں ہے اور دوسرا ایک عظیم شاعر جناب کمر ابباز زیدی مرسیہ گو شاعر کل پرسوں اس دنیا سے کوچھ کر گئے اپنے خالقی حقیقی سے جاملے ان کے لئے اور تمام مرہومین کے لئے ایک بلند تر صلاوات جس محبت سے آپ سن رہے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ چندہ شاعر مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں اور اس کے بعد سلام کے چندہ شاعر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ حیدر کی جس کے دل میں مودت نہیں میری حیدر کی جس کے دل میں مودت نہیں ملی دنیا اسے ملی نہ اسے آخرت ملی حیدر کی جس کے دل میں مودت نہیں ملی دنیا اسے ملی نہ اسے آخرت ملی اور ہم عاشقان ساکی کوسر کو دوستوں ہم عاشقان ساکی کوسر کو دوستوں اور ذکرِ علی سے بڑھ کے عبادت نہیں ملی ذکرِ علی سے بڑھ کے عبادت نہیں ملی اور یہ شعر دیکھئے کہ کرتا لہد میں بات کیا منکر نکیر سے ارے مدھے ابو تراب سے فرصت نہیں ملی مدھے ابو تراب سے فرصت نہیں ملی اور حیدر کو چھوڑ کر تجھے اے شیخ خود پسند شورا تو مل گئی ہے شریعت نہیں ملی اور آخری شیخ کہ یاروں کو کہنا پڑ گیا بخن غدیر میں یاروں کو کہنا پڑ گیا بخن غدیر میں ارے خم سے فرار ہونے کی محلت نہیں ملی نرہ حیدری یا علیہ 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 سلامت رہیں آپ سلامت رہیں آپ کی ان حسین سماعتوں کی نظر ایک سلام کے چند اشار پیش کرتا ہوں ایک بار دروت پڑھ لیجیں خدا کا شکر ہے ایک خواب کی تعبیر کرتے ہیں خدا کا شکر ہے ایک خواب کی تعبیر کرتے ہیں سرِ فرشِ اَزَا ہم ماتمِ شبیر کرتے ہیں خدا کا شکر ہے ایک خواب کی تعبیر کرتے ہیں سرِ فرشِ اَزَا ہم ماتمِ شبیر کرتے ہیں اور کرم ہے سیدہ زہرہ کا کرم یہ سیدہ زہرہ کا ہے بخشش کا پروانہ خود اپنے ہاتھ سے سینوں پہم تحریر کرتے ہیں لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین اور کرم یہ سیدہ زہرہ کا ہے بخشش کا پروانہ خود اپنے ہاتھ سے سینوں پہم تحریر کرتے ہیں اور یہ شیر دیکھیں کہ جلا کر کچھ دیئے زیر علم یاد شہیدہ میں جلا کر کچھ دیئے زیر علم یاد شہیدہ میں زمین فکر کو ہم مطلع تنویر کرتے ہیں زمین فکر کو ہم مطلع تنویر کرتے ہیں اور اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر علم ابباس غازی کا اگر اقبال کا خودی کا فلسفہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر علم ابباس خادی کا بلند اپنی خودی کو برسر تقدیر کرتے ہیں اور لہو اصغر کا اکبر کا جگر ابباس کے بازو لہو اصغر کا اکبر کا جگر ابباس کے بازو حسین اپنی مطا سے کربلا تعمیر کرتے ہیں حسین اپنی مطا سے کربلا تعمیر کرتے ہیں اور جھلستی دھوپ کی رت میں خدا کے دین پر سایا جھلستی دھوپ کی رت میں خدا کے دین پر سایا لٹا کر اپنی چادر وارثیں تطہیر کرتے ہیں جھلستی دھوپ کی رت میں خدا کے دین پر سایا لٹا کر اپنی چادر وارثیں تطہیر کرتے ہیں لٹا کر اپنی چادر وارثے تطہیر کرتے ہیں اور نہیں کرتے کسی کی بات لیکن دشمن زہرا نہیں کرتے کسی کی بات لیکن دشمن زہرا جہاں بھر میں تیرے ہر ظلم کی تشہیر کرتے ہیں ایک بار ضرور پڑھ لیجئے محمد و آل محمد بارے دیگر نہ رہے اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بر محمد و آل محمد صلواج اللہم صلی اللہ محمد قبلہ تشریف لائے چکے ہیں بس دو شیروں کی زہمت کہ جلستی دھوپ کی رت میں خدا کے دین پر سایا جلستی دھوپ کی رت میں خدا کے دین پر سایا لٹا کر اپنی چادر وارسے تطہیر کرتے ہیں اور مکتب کی سماتوں کی نظر کہ سلام و منقبت نوحہ کمال اپنا نہیں زہدی سلام و منقبت نوحہ کمال اپنا نہیں زہدی جو شاہ دین عطا کر دیں وہی تحریر کرتے ہیں جو شاہ دین عطا کر دیں وہی تحریر کرتے ہیں خدا کا شکر ہے ایک خواب کی تابیر کرتے ہیں سرِ فرشِ ازاہم ماتمِ شبیر کرتے ہیں درود بر محمد و آل محمد ماشاءاللہ ہماز زہدی لندن سے آئے ہوئے تھے بر محمد و آل محمد صلابات ہم انتظامیہ امام بارگاہ دربار زینبیہ قبلہ آیت اللہ قلو الغروی صاحب کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ قبلہ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور کورنگی لانڈی کی عوام کے لیے یہ ہمارے لیے بائیسے صد افتخار ہیں باقر زہدی کا ایک شعر قبلہ کی بارگاہ میں کہ دل پہ کرتے ہیں دماغوں پہ اثر کرتے ہیں دل پہ کرتے ہیں دماغوں پہ اثر کرتے ہیں ہم جب لوگ ہیں ذہنوں میں سفر کرتے ہیں بر محمد و آل محمد صلابات میں ملتمیس ہوں قبلہ سے کہ زیبے ممبر ہوں میں پڑھوں اگر آپ کی اجازت ممنون ممنون میرے لیے ان کو نہیں کریں گے رسول خدا پتند ان کو نہیں کریں گے رسول خدا پتند ان کو ملے حسین کا مانہ 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 ہم سفر کرتے ہیں آسو راما داما شبیر کہکے رو دیئے آسو راما داما اے لال تیری آج ہے یہ آخری عذاب شبیر کہکے رو دیئے اکبر تمہاری موت کا صد ماں سہوں گا میں اکبر تمہاری موت کا صد ماں سہوں گا میں روے گی بے کسی پہ زمین اور آسمان اے لال تیری آج ہے یہ آخری عذاب اکبر کی موت اس دل مز تر سے پوچھئے جس کا بھر جہان میں بیٹا مر جوان اے لال تیری آج آج ہے یہ آخری عذاب آج ہے اے لال تیری آج پر گھوڑے دوڑائے آخری عذاب گلزار باغشا جواب میں شر اجڑ گیا گلزار باغشا جواب میں شر اجڑ گیا آنسو بہا رہا ہے نیزے پہ باغبان اے لال تیری آج ہے یہ آخری ازام بر محمد و عالمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 فاتحہ بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر میں انتماس کروں گا آپ حضرات سے آج ستائیس محرم ہے اور آج ہی میرے برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید زیشان ہدایتی صاحب کا انتقال ہوا تھا وہ بھی عالم دین تھے اور عزداری کے لیے خاص خاص احتمام کیا کرتے تھے ایک سورہ فاتحہ سے ان کی روح کو شاد فرمائیں جو مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں مریض ہیں کرٹیکل کنڈیشنز ہیں سیدہ عرم ناصر زیدی سید زیاؤل حسن زیدی سید جمال اسغر اور جملہ مؤمنین و مؤمنات جو مریض ہیں ان کی صحتیابی کے لیے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اس فرشِ عذا پر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان سب کو بطفیلِ اہلِ بیتِ اطھار صحتِ کاملہ اور شفاءِ عجلہ عطا فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعین سیدنا وسید الأولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاوتم النبيین أبیل قاسم المصطفى محمد وعلا اہلِ بیتِهِ الطیبین الطاہرین الہداتِ المهدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمه في محکم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العلي العظيم ایک مرتبار بلنتر صلوات با برادران عزیز عزیزانِ ایمانی برادرانِ اسلامی اور مسلمانانِ حسینی جب بھی میں خطاب کرتا ہوں مسلمانانِ حسینی کہہ کر خطاب کرتا ہوں تو مجھے خود بھی ایک مسررت ہوتی ہے اور یقیناً آپ حضرات بھی مسرور ہوتے ہوں گے اس لئے کہ اس قرآن عرض پر اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے کہ مسلمان ہو اور حسینی ہو حقیقت یہ ہے کششِ کردارِ حسینی یہ ہے کہ اس وقت قرآن عرض پر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی دل کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ حسینی مسلمان ہو یزیدی مسلمان کوئی پھونا پسند نہیں کرتا اگرچہ یہ ترکیب بھی درست نہیں ہے اس لئے کہ جو خود مسلمان نہ ہو اس کی طرف نسبت دے کہ کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے تو جو بھی مسلمان ہے اس کے دل کی تمنا اور عرضو یہ ہوتی ہے کہ اس کی نسبت سرکارِ سید شہدہ ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام سے یعنی وہی سچا مسلمان ہے سچا مؤمن ہے اصلی مسلمان ہے اصلی مؤمن ہے ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ وہ سچا مسلمان ہو اور سچا مؤمن ہو اور یہی خواہش یہی عارضو یہی تمنا ہونی چاہیے اگر کوئی مسلمان ہے تو عادتاً مسلمان نہیں ہونا چاہیے ارادتاً مسلمان ہونا چاہیے اگر کوئی مسلمان ہے تو اسے نسلن مسلمان ہونا کافی نہیں ہے اصالتاً مسلمان ہونا ضروری ہے یہ ایویرنس جو ہے یہ کم لوگوں میں ہے یہ بات بہت ہی عجیب ہے اور تکلیف دے ہے کہ یہ ایویرنس یہ بیداری یہ کم لوگوں میں ہے کہ وہ خود یہ سوچیں اور یہ تمنا کریں عارضو کریں کہ پروردگار ہمیں ایک سچا اچھا اصلی مسلمان بنا دے اس آیت کریمہ میں یہی موضوع ہے کہ سچا مسلمان کون ہوتا ہے سچا اچھا پکا اصلی مسلمان کون ہوتا ہے یہ اس آیت کا موضوع ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے آپ کے ساتھ سورہ مبارکہ حجورات کی آیت ہے اس سے پہلے بھی غالباً تین یا چار مجلسوں میں میں یہی آیت سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں آیت کا ترجمہ سادہ طور پر یہ ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مؤمنین تو بس وحی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُو اور ایمان لانے کے بعد وہ پھر کسی شک اور شبہ اور تردد میں مبتلا نہیں ہوتے یہ بڑی بات ہے یہ جو شرط ہے یہ بہت بڑی شرط ہے ہم لوگ اپنی روز مرہ کے زندگی میں غور کریں کہ کتنے احکامِ الٰہیہ ہمیں بیان کیے جاتے ہیں اور ہمارا دل قبول نہیں کرتا اور بیان کرنے والے سے پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہے آخر یہ کیوں ہے ایسا کیوں کریں اس چیز سے کیوں منع کیا گیا ہے اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے رسول نے کہا ہے تو دل مطمئن نہیں ہوتا اور پوچھنے کے اور بھی تو کوئی وجہ ہوگی رسول نے اس کی وجہ بھی تو بیان کی ہوگی اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ایسے مسلمان ہیں کہ جب تک آپ مطمئن نہ ہو صرف پیغمبر کے کہے پر اطاعت نہیں کرنا چاہتے جب تک آپ مطمئن نہ ہو میرا ذہن مطمئن نہ ہو اس وقت تک میں اطاعت نہ کروں تو یہ کونسی اطاعت ہوئی اپنی اطاعت کرنا چاہتے ہیں یا مولا کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں واضح ہے یہ ہمارے بہت سے بزرگوں میں بھی یہ عادت ہے اور جوانوں میں بھی ہے ابھی اس سفر میں بھی کئی مرتبہ یہ سوال ہوا کہ آخر ایسا حکم ہے تو کیوں ہے اور میں نے کہا کہ قال اللہ قال رسول اللہ یہ حجت آخر ہے ہمارے لئے کسی حکم شرعی کی دلیل کیا ہے اللہ نے کہا ہے یہ ختم ہو گئی دلیل کہ نہیں کوئی وجہ بھی تو ہوگی یہ کوئی وجہ بھی تو ہوگی یہ سوال اصلا یہ ایک مرد مسلم و مؤمن کو زیب نہیں دیتا یہاں پر یہ بالکل ذہن میں نہ آئے کہ میں سوال کا مخالف ہوں تحقیق کا مخالف ہوں جستجو کا مخالف ہوں ہرگز نہیں علم حاصل کریں تحقیق کریں جستجو کریں لیکن شرط عمل آپ کی تحقیق نہیں حکم خدا ہے تحقیق کرتے رہے بالکل علم حاصل کریں کس نے روکا ہے کس نے منع کیا ہے قرآن مجید تو خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو جو اہل علم ہیں اہل ذکر ہیں ان سے سوال کرو تو قرآن خود تشویق اور ترغیب دیتا ہے کہ تم سوال کرو منع نہیں کرتا آپ کا ذہن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ آخر کہیں بازار میں سوالات تو نہیں بکھتے سوالات تو خود ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو اللہ نے ایسا ذہن بنایا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں اور ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ایسے رہبر بھیجے ہیں جو سوالات کا استقبال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سلونی سلونی قبل انتفقدونی پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہیں درمیان نہ رہوں تو یہ ذہن میں نہ آئے کہ سوال پر پابندی عائد ہو رہی ہے نہیں سوالات کریں خوب کریں تحقیق کریں جستجو کریں کیا کیوں کیسے سب پوچھیں مگر مقام عمل میں مقام امتثال میں تعمیل ارشاد الہی میں اپنی فہم کو شرط قرار نہ دیں اس طرح تربیت کریں ذہنوں کی کہ جیسے ہی معلوم ہوا اللہ کا یہ حکم ہے بہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے مؤمن کا کہ پھر ہمیں اسے انجام دینا ہے اب اگر ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کیوں کیسے شیطان وسوسہ دل میں ڈالے پوچھ دلو کیوں کیسے تو جواب خود اپنے نفس کو یا شیطان کو دیجئے گا یہ ہم بعد میں پوچھ لیں گے کہ کیوں کیسے ابھی تو عمل کرنا ہے نا ارے ابھی تو مولا نے حکم دیا ہے تو عمل کرنا ہے نا ایسا نہ کہ سمجھنے میں عمل میں تاخیر ہو جائے اور اس کی عملی مثال مثلا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سپاہی کو تمام فوجی اسرار بتا دیے جائیں بہت بہت سے لوگ کہتے نا کہ آخر دین دین فطرت ہے اور آسان ہے اور سہل ہے ہر ایک کی سمجھ میں جانا چاہیے یہ کون سے اسرار ہیں رموز ہیں راز کی بات ہیں بتون ہیں یہ کون سے ہیں جو علماء ہی جانتے ہیں فقہ جانتے ہیں ہمیں نہیں بتائے جا سکتے یا نہیں بتائے جاتے تو اس کی ایک مثال سادہ سے یہ ہے کہ ایک ملک ہے ملک کی محافظت کرنے والی فوج ہے فوج کے سربراہ ہیں تو سربراہ بہت سی مسلحتیں اور اسرار سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور ہر سپاہی وہ تمام اسرار نہیں سمجھتے مگر اگر اوپر سے حکم ہو جائے تو سپاہی پر عمل کرنا لازم ہے یہ نہیں کہ جب تک ہمیں مسلحت نہیں معلوم ہوگی راز نہیں معلوم ہوگا سٹریٹیجی معلوم نہیں ہوگی سیکرٹس نہیں معلوم ہوگے ہم تو نہیں عمل کریں گے نہیں جب آپ اس لائق ہوں گے تو بتا دیا جائے گا ابھی تو عمل کا مقام ہے ابھی تو ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل واضح ہے نبدا تو جہاں تک ہمارے سامعین ہیں اپنی عقل کو پروان چڑھائیں فکر کا سفر جاری رہے قصب علم میں کمی نہ آئے لیکن یہ سب شرط عمل نہیں آئے شرط عمل ہے حکم مولا کا دریافت کرنا اور بس ادھر معلوم ہوا کہ حکم خدا یہ ہے ادھر سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے راز کی باتیں سمجھتے رہیں گے بات میں ہو سکتا ہے ہم نہ پوچھیں والحانہ انداز میں جزمہ اطاعت سے ہم خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں تو یہی مخلصانہ والحانہ سر تسلیم خم کرنے کی ادا اسے اتنی پسند آجائے کہ ہمارے دل میں معرفت کا نور بھر دے اسی جذبے سے عمل کرنے کا نام سہر و سلوک ہے اور کچھ نہیں سمجھ بوجھ کے مسلحت دیکھ کے اپنا نفع نقصان دیکھ کے عمل کیا تو یہ اطاعت نہیں ہوئی یہ تو تاجرہ نہ عبادت ہوئی یاد ہے نا مولا کا جملہ اے پروردگار میں نے کسی نہ خوف سے تیری عبادت کی ہے نہ کسی لالت سے عبادت کی ہے میں نے تو تجھے عبادت کے لائق دیکھا تو عبادت کی ہے تو عبادت پہ یہاں ہے حضرت امام صادق علیہ السلام کا جملہ کہ فرمایا ہے کہ نہ عبادت تاجرانہ ہونی چاہیے نہ عبادت غلامانہ ہونی چاہیے عبادت تو حسن اختیار کے ساتھ ہونا چاہیے عبادت تو عشق اور محبت سے سرشار ہو کے ہونی چاہیے آزاد آنا ہونی چاہیے تو یہ ایک بات ذہن عالی میں رہے کہ سچا مسلمان اور پکا مسلمان کون ہے جس کے دل میں کوئی شک شبہ پیدا نہ ہو نہ اصول دین میں نہ حقیقتیں ہیں نماز صبح کی دو رکعت ہے تو ہے مجھ سے اتفاقا سوال کرنے والے نے اسی سفر میں یہی سوال کیا تھا کہ صاحب وہ نماز صبح دو رکعت ہے نماز زہر چار رکعت کیوں ہے اور نماز مغرب پھر تین رکعت کیوں ہے اور میں نے کہا یہ تو سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو حضور کا عمل ہے اور حضور کا اعلان ہے کہ جیسے میں نماز پڑھوں مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے نماز پڑھو اور اللہ نے بھی کہا کہ میرے مصطفی کو جس طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھو ویسے عبادت کرو اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر کو دیکھ کر عبادت کرو پیغمبر کہتے ہیں مجھے دیکھ کر عبادت کرو ہم کہتے ہیں پیغمبر نے یہ کیا اور کہا آپ کہتے ہیں کیوں تو یہ ایک شان مومن کے خلاف ہے واضح ہے سچا مومن کون ہوتا ہے سچا مسلم کون ہوتا ہے پھر تعقید نرز کر رہا ہوں جوانوں کا چہرہ زیادہ نظر آرہ ہے مجھے علم حاصل کرنے پر کوئی پابندی اسلام نے نہیں لگائی ہے قرآن نے اسلام نے کہیں علم خوب حاصل کریں اور علم میں بھی کوئی شرط نہیں کون سا علم حاصل کریں ہر وہ علم معلومات کا ہر وہ مجموعہ جس پر لفظ علم صادق آئے یہ بڑی دقیق بات کہہ دی میں نے یہ جو ہے فلوسفی آف ایڈیوٹیشن سے لے کر اور اپسٹیمولوجی تک یہ بات جائے گی ہر وہ مجموعہ معلومات جس پر لفظ علم صادق آئے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ جائز ہے کبھی حرام نہیں وہ جائز ہے حاصل کریں علم فکر کا سفر جاری رکھیں ذہن کو زندہ رکھیں خوب مطالعہ کریں کتابوں سے رشتہ مضبوط رہے مگر ایسا نہ کبھی کہیے گا کہ کتابیں کافی ہیں کتابوں سے رشتہ مضبوط رہے مگر کتاب کبھی بغیر استاد کے کافی نہیں ہوتی کتاب کبھی بغیر استاد کے کافی نہیں ہوتی اگر کتاب کافی ہوتی نا تو اللہ سبحانہ و تعالی قادر مطلق ہے ہے یا نہیں ہے خانہ کعبہ کی چھت پر ایک بڑا سات جنت سے بنا ہوا زمرت کا یاقود کا عقیق کا مرجان کا بڑا سا ایک نسخہ پہلے جسے کہتے ہیں سٹینڈ جسے رحل رحل جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ آکے رکھ دیا جاتا اور اس کے بعد قرآن مجید نازل ہوتا اور جبرائیل آسمان اور زمین کے درمیان نیدا کر دیتے آؤ دیکھو آسمان سے تمہاری ہدایت کے لئے کتاب آگئی ہے آؤ انسانوں یہ کتاب پڑھو اور اپنی آخرت سمارو آؤ انسانوں اپنی دنیا سمارو آؤ انسانوں دیکھو کتاب پڑھو اور دیکھو کیسے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے کیا یہ اللہ کے لئے ناممکن تھا نہیں ناممکن تو نہیں تھا جب ناممکن نہیں تھا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کیوں کیا کہ پہلے مصطفیٰ کو بھیجا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور اس کے بعد جبرائیل کے ذریعے سے قرآن پھر بھی مصحف کی شکل میں نہیں بھیجا قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا اور وہ آنکھیں بجز نفس رسول کی سے نصیب تھی جو قلب مصطفیٰ کی آیتیں پڑھ لے قلب پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا پھر قرآن اپنی زبان سے حضور پڑھ کے سناتے تھے آیتیں تلاوت کر کے سناتے تھے اور پھر اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے تو یاد رکھئے کہ کتاب تنہا کافی نہیں ہے مگر کتابوں سے بھی رشتہ جڑا رہے اور ہر فن کے استاد اور معلم سے بھی رشتہ جڑا رہے یہ تو آپ کی ثقافت کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ تہذیب و ثقافت و کلچرلی آپ ہمیشہ ترقی کرتے رہیں لیکن ایمان کے مرحلے میں وہ پہلی اور آخری بات ہے ایمان کے معنی یہ ہے کہ جب اللہ پر ایمان لے آئے تو پھر اللہ کے کسی حکم کر پر یہ نہ پوچھیں کیوں کیسے عمل کیلئے یہ شرط نہیں ہے اور جو شان حق سبحانہ و تعالیٰ کی وہی شان پیغمبر کی ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر ایک مرد مسلم ایمان لے آئے تو پیغمبر جو حکم دیں اس پہ عمل کرنا ہے نہ عمل میں تاخیر جائز ہے نہ عمل میں تعطیل جائز ہے حضور نے کہا تو عمل کرنا ہے عمل نہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ شک ہے شبہ ہے کہیں نہ کہیں دبا ہوا نفاق ہے کہیں نہ کہیں کفر ہے کہیں نہ کہیں شرک ہے پیغمبر موجود ہوں پیغمبر حکم دے رہے ہوں اور انسان پیغمبر کے حکم پر عمل کرنے سے سرتابی کر رہا ہو یا تاخیر کر رہا ہو یا شک و شبہ کر رہا ہو لیت و لعل کر رہا ہو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سچا مسلمان نہیں ہیں کل بھی یہی معیار تھا آج بھی یہی معیار ہے قیامت تک یہی معیار رہے گا ہر ایک کے لئے اس لئے یہ قید آئی ہے کہ انما بس مؤمن تو وہی ہیں جو ایمان لانے والے اللہ پر و رسول ہی اور اس کے رسول پر ثم لم یرتابو اور پھر ایمان لانے کے بعد شک اور شبہ اور لیت لعل تردید اور تردد اس کی کوئی گنجائش نہیں اس کے بعد پھر شرطیں اور بھی ہیں ایک سچے مسلمان کے لئے ہر اس کے بعد کیا یہ قرآن مت نے قرآن ہے میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں ارز کر رہا ہوں میں صرف ترجمانی کر رہا ہوں تم ملم یرتابو وجاہدو بے اموالہم وانفوسہم فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال سے جہاد کرتے رہے مال سے جہاد کرتے بات کیسے ہوتا ہے تو یہاں میں اہم بات ارز کر دوں سب جانتے ہیں یا آپ اپنی توہین نہ سمجھ گا کہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ کراچی میں غریبوں کا علاقہ کو رنگی ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ غریب ہونا کوئی زلدت کی بات نہیں یہ میں نے انچولی کی مجلسوں میں بھی کہا تھا غریب ہونا کوئی زلدت کی بات نہیں زلدت کی بات ہے بے کردار ہونا اصل جو انسانی دولت ہے وہ کردار ہے کردار وہ دولت ہے جو چوری نہیں کیا جا سکتا باقی تو آپ روپے پیسے سونا چاندی لا کے جمع کر لیں خدا نہ خاصتہ کسی بھی وقت کوئی چور آ کے چوری کر سکتا ہے دکیتی ہو سکتی ہے چوری ہو سکتی ہے وہ مال آپ کے پاس نہیں رہ جائے گا کردار وہ دولت ہے اور علم وہ دولت ہے جسے ہم لوگ عدبی تعبیر میں کہتے دولت بیدار یہ سنی ہے ترکیم پرانے اساتذہ کا جب کلام پڑھیں گے اسی لئے میں کلاسی کی لٹریچر کے مطالعے پہ زور دیتا ہوں تو اس میں ایک ترکیم آتی ہے دولت بیدار بیدار یعنی جاگتا ہوا یا جاگتی ہوئی دولت کونسی جاگتی ہوئی دولت ہو چور چوری کرتا ہے تب جب آپ سو جاتے ہیں یا غافل ہو جاتے ہیں اگر دولت خود جاگتی ہوئی ہو تو کون چوری کر سکتا ہے یہ تو لفظی رعایت سے بات کہتی دولت بیدار کہتے ہی ہیں کردار کو حسن عمل کو اور حسن فکر کو علم کو علم ہے دولت بیدار ایمان ہے دولت بیدار کردار ہے دولت بیدار تو اگر کردار ہے آپ کے پاس تو دنیا میں کوئی آپ کو حقیر یا ظلیل نعوذ باللہ نہیں سمجھ سکتا لیکن غریب رہنا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دنیا کو تسخیر کریں کمائیں کمانے کے جتنے ذریعے ہیں استعمال کریں اور کمانے کے سلسلے میں اسلام کا ایک رویہ بتا دوں فق اسلامی اور اہل بیت نے جو سکھایا ہے وہ بتا رہا ہوں کان کھول کے سنیے گا اور جو کہہ رہا ہوں کہا سنا یاد رکھئے گا بھولا نہ دیجئے گا ٹھیک ہے ہمارے جو کلچر ہے ایک عرصے سے اس میں سب سے پہلے بچوں کو تیار کرتے ہیں ملازمت کے لئے کس لئے سرویس ملازمت سرویس ملازمت اور سب سے بڑی فکر ہی ہوتی ہے کوئی سرکاری ملازمت مل جائے یہ فکر بنیادی طور پر غلط ہے اسے کھرچ کھرچ کے دل سے دماغ سے نکال دیجئے مٹا دیجئے احادیث معصومین کی پڑھئے جو معاش کے سلسلے میں ہیں کتاب المتاجر کتاب المقاسب اور اس کے متعلقہ جو ابواب ہیں احادیث پڑھیں معصومین نے بہت ہدایتیں دی ہیں روزی روٹی کے مسئلے پر امور معاش پر اس میں سب سے زیادہ زور دیا ہے تجارت پر بزنس کریں چھوٹے سے بزنس سے آغاز کریں خود بخود اللہ برکت دے گا کوئی بزنس زلیل نہیں ہوتا آپ مال رکھ رہے ہیں بیچ رہے ہیں بزنس میں کیا ہے آپ کی خودی آزاد ہے آپ آزاد ہیں ماضح ہے آپ آزاد ہیں یہ علت وہ ہے یہ معصوم نے خود بتایا ہے کہا جب تم اپنی محنت یا اپنا وقت فروخت کر دیتے ہو کسی کیا ملازمت کرتے ہو تو تم گویا غلام ہو جاتے ہو تمہاری آسادی سلب ہو جاتی ہے اس لئے تم تجارت کرو پہلی بات یا پھر زراعت کرو دوسری بات زمین ہے زراعت کرو ہزاروں چیزیں زراعت کی ہیں طرح طرح کے نئے نئے طریق زراعت کے پیدا ہو گئے ہیں زراعت کریں تجارت کریں پھر سنعت ہے سنعت تجارت اور زراعت کے ساتھ سنعت ہے یہ سب معصومین نے سکھایا ہے سنعت یہاں تک فرمایا کہ مجھے حیرت ہے جس کے پاس مٹی اور پانی ہے وہ بھوکا کیسے رہ سکتا ہے یعنی کچھ نہیں تو مٹی سے پانی سے مٹی گوند کے کھلونے بنا کے بیٹ سکتے ہو مٹی کے برطن بنا کے بیٹ سکتے ہو مٹی سے نجانے کیا کیا کچھ بنا یہ معصوم کا جملہ ہے میرا جملہ نہیں ہے کہ حیرت ہے مجھے کہ جس کے پاس مٹی اور پانی ہو وہ بھوکا کیسے رہ سکتا ہے تو سنعت کچھ بنانا اور بیچنا ٹھیک ہے انڈسٹری سنعت زراعت ایگری کلچر اور تجارت یہ تین چیزوں کو سب سے زیادہ معصومین نے فوقیت دی چوتھی اور آخری منزل پر کہا کہ اگر کچھ نہ کرسکو اور قوت لا یموت یعنی جینے کے لئے کچھ ضروری ہو تو پھر جاؤ کسی کے ملازمت کر لو کوئی حرج نہیں یاد رہے گی یہ بات آخر تک پہنچ رہی یہ بات ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں اللہ مسئل جوان بچے سب سن رہے نا والدین سن رہے ہیں اب ذہنوں کی تربیت کیسے کریں گے آپ روز اول سے سرویس کی بات سوچیں گے بھی نہیں اس فقیر کی بات یاد رکھ لیا رات رکھ لی یہ بات تو اسی معاشرے میں دیکھئے کہ کیسا انقلاب آتا ہے سرویس کی فکر ہی نکال دی دل دماغ یہ رونہ ہی چھوڑ دی کہ یہ حکومت ایسی آئیے کسی کو نوکری نہیں دی تی ارے حکومت نوکری دے یا نہ دے سمجھ میں آرہی آپ کو تجارت کرنی ہے ہزار زمین تا آسمان کرور زریعے ہیں روزی روٹی کمانے کے کتنی قسم کی تجارتیں ہو سکتی ہیں ابھی اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے یہ جو اخبار چھپتے ہیں یہ بھی نجانے کیا مریضانہ ذہن ہوتا ہے اخبار والوں کا اس میں صفحوں کے صفحے نجانے کیا کیا چھاپتے ہیں دو موضوعات پر صفحات مخصوص ہونے چاہیے ایک تعلیم ایک تجارت تعلیم یعنی دنیا میں کورسز کو انٹروڈیوز کیا جا رہا ہے یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے دھون دھون کے یعنی ہر اخبار کے دفتر میں ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کو یہ وظیفہ دیا جائے کہ تم تلاش کرو پوری دنیا میں نیا کون کون سا کورس آیا ہے نیا کون سیلیبس انٹروڈیوز ہوا ہے نیا کون سا طریقہ تعلیم ایجاد ہوا ہے تاکہ وہ ہمارے جوانوں اور بچوں کو بھی معلوم ہو جائے کرائیم ریپورٹرز تو بہت ہوتے ہیں کہ دنیا میں کہاں جرم ہوا کیسے جرم ہوا کس طریقے سے جرم ہوا تاکہ وہاں جن لوگوں نے جرم کیا ہے ہمارے بچے جرم کرنا نہیں بھی جانتے تو خبر پڑھ کے سیکھ لیں کیسے جرم ہوتا ہے خبر پڑھ کے سیکھ لیں بچے کے کیسے کرائیم ریپورٹنگ نہ کیجئے ایجوکیشن پہ ریپورٹنگ کیجئے اور دوسرے دنیا میں کون کون سی چھوٹی بڑی تجارتیں ہیں جو انسان کر سکتے ہیں واضح اس مجمع میں بہت سے صحافی ہوں گے اس وقت بالفعل یا مستقبل میں صحافی بننے والے ہوں گے تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نیشن کی تربیت کے لیے قوموں کی ترقی کے لیے کن موضوعات پر ہمیں کام کرنا ہے کن سبجیکٹ پر کام کرنا ہے کیا بتانا ہے جوانوں کو تعلیم کی راہیں کھولنی ہیں تجارت اور رزق اور روزی کی راہیں کھولنی ہیں واضح ہے یہ تو درمیان میں بات آگئی تھی لوگ کہیں گے یہ ممبر سے کہنے والی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ممبر ہی سے کہنے والی بات ہے ایک صلوات پڑھ اب یہ بات میں نے عرش کیوں کی مناسبت کیا تھی درمیان میں تعلق کیا ہے اس آیت سے اس آیت نے کہا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ اور وہ ہیں پکے سچے مومن مسلمان جو اپنے مال سے بھی جہاد کرتے ہیں اور مال ہوگا نہیں تو جہاد کیسے کریں اس لئے اللہ کی خاطر قربتن اللہ مال کمانا بھی جہاد ہے صرف یہ نہیں کہ آپ کمالیا بہت پیسہ ہے آپ کے پاس اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرش کرنا جہاد ہے نہیں مال کمانا بھی جہاد ہے اسی لئے معصوم کی حدیث ہے یہ حدیث نہ سنی ہوگی شاید کسی نے سنائی نہ ہو آپ کو اس لئے معصوم نے کہا اگر کوئی شخص اپنے رزق حلال کے سمجھ میں آئی بات اپنے قد یمین سے قوت بازو سے اپنی فہم سے اپنی فراست سے اپنا پسینہ بہا کر تجارت کر زراعت کر سنعت و حرفت کے ذریعے سے اور کتنے فنون ہیں کتنے آرٹس ہیں جو آپ گھر بیٹھے ان کے ذریعے سے کما سکتے بغیر کسی کے ملازم ہوئے تو اللہ کی خاطر اپنے عزت نفس کو بچانے کے لئے اللہ کی خاطر اپنے بیوی بچوں کے رزق اور روزی کا انتظام کرنے کے لئے اللہ کی خاطر اس نیت سے زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر رکھنا کہ ہم اپنے خرچے سے زیادہ کمائیں تاکہ جو بچے وہ اللہ کی راہ ہمیں لٹائیں یہ سب کیا ہے جہاد یہ سب جہاد ہے یہ دنیا والے صرف تلوار سے جہاد کو جہاد کہتے ہیں دیکھیں جہاد کی کتنی سیکڑوں قسمیں ہیں جہاد کی جہاں ایک قطرہ لہو کا نہیں تپکتا اور انسان کو جہاد کا بھی سواب ملتا ہے شہادت عام الناس کو جاہلوں کو اور فقیروں کو محتاجوں کو مفلس کو جسے کہتے ہیں کہ ان کا برین واش کر کے ان کے ہاتھ میں اسلحہ دے دینا اور کہنا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے یہ ظلم ہے امت پر سیکڑوں ہزاروں طریقے جہاد کے ہیں جہاں خون کا ایک قطرہ نہیں تپکتا اور اللہ جہاد کا بھی ثواب دیتا ہے اور شہادت کا بھی ثواب دیتا ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ اور وہ جو اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ بھی سچے پکے مسلمان اور مؤمن ہوتے ہیں وَبِأَنفُسِهِمْ اور آخری شرطی ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے وہ تو ہی بلند ترین قربان نہیں اب یہاں درمیان میں اور مثال دے دوں تاکہ آپ اس بحث کو فراموش نہ کریں وہ جہاد جس میں مرد اور عورت برابر سے جہاد اور شہادت کا ثواب پاس سکتے ہیں وہ یہی مالی جہاد ہے عورتیں بھی کوشش کریں کمانے کی عورتیں بھی کوشش کریں بزنس کرنے کی یہ جو پرانا یہ تمام علماء تشریف فرمائے یہاں پر ان سے پوچھئے گا وہ جو تریڈیشنل کانسپٹ کلچرل چلا آ رہا ہے کہ عورت گھر کے کامکاج کے علاوہ کچھ نہ کرے وہ درست کانسپٹ نہیں ہے عورت ہجاب میں رہے عورت جو ہے وہ اپنی عفت کو بچائے اپنی حرمت و عظمت کو بچائے لیکن اس کے ساتھ دنیا کا ہر بڑا کام عورت کر سکتی ہے اور اگر تجارت کے لئے خاص طور پر یہ ہو کہ عورت تجارت کیسے کرے گی تو سب سے پہلا نمونہ اسلام کی خاتون اول آقا نامدار سرکار رسالت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیوی جو شریک حیات معراج مصطفی تھی جناب خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ ان کی سیرت سامنے ہے یا نہیں بیوی جناب خدیجہ کتنا بڑا کارمہ ہوتا تھا ان کا تجارت کا خود اپنے بیت و شرف میں رہتی تھی اور ان کے بہت سے ملازمین غلام کنیزیں یہ سب تھے جو ان کے تجارت کے کارمہ کو لے جاتے تھے بعض کتابوں میں یہ سراحت ہے کہ اس زمانے میں پورے عرب میں یہ اسی بیوی کو شرف حاصل ہوا کہ ان کا مال تجارت لے کر کون گیا تجارت کرنے کے لئے اس کائنات کا سید و سردار علت تخلیق کون و مکان صاحب معراج حضرت امام المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ ان کے مال کا مال تجارت کا کارم لے کے گئے اب میں یہاں پر ان کے وزائل اور معجزات بھی بیان کر سکتا ہوں لیکن میں مدامن وقت میں بھی کون جائش نہیں ہے معجزے آپ سنتے رہتے ہیں خشک خشک مسائل سنتے جائیں جو آپ کی زندگی کے کام کے ہیں اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت کریں کہ بہترین بزنس کر سکیں بہترین سنعت کر سکیں ڈیفرنٹ آرٹس میں کمال پیدا کریں اور کما سکیں اور بیٹوں کو بھی اسی طرح تجارت میں ایک طرف جناب بی بی خدیجت الگبر آئیں اور دوسری طرف تجارت میں حضرت ابو طالب بھی کسی سے کم نہیں تھے اور دونوں کا مال صرف تبلیغ اسلام ہوا جناب بی بی خدیجت الگبر لوگ تاریخوں میں لکھ گئے ہیں کہ فلان غلام آزاد کرائے اور فلان غلام آزاد کرائے یہ کوئی نہیں بتاتا کہ تھیلیاں دے کے آزاد کروایا کس نے پسے پشت کون تھا دولت کس کی خرچ ہو رہی تھی یہ دولت خدیجہ تھی اور یہ دولت ابو طالب تھی کہ جو اس وقت مسلمانوں کے کام آ رہی تھی یہ تھا جہاں خون نہیں ٹپک رہا تھا زمین پر مگر جہاد ہو رہا تھا اللہ کی راہ میں مال سے جہاد کرتے ہیں اور آخری فقرہ پھر یہ جو میں آج کہہ رہا ہوں شروع سے آخر تک بار بار سچا مومن سچا مومن پکا مومن سچا مومن سچے مومن میرا خیال ہے اتنا درس کافی ہے اور میری صحت مزمحل ہے تو بار ایک سلامت پڑھ دیں محمد مومن 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 جزاکم اللہ جب انسان سچے جذبے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنے نفس سے تو پھر اللہ اسے کرامتیں بخشتا ہے اللہ اسے عزتیں بخشتا ہے اللہ اسے قوتیں بخشتا ہے باطنی قوتیں تو پھر وہ منزل آتی ہے دیکھیں اس میں منطقی تسلسل ہے لوجیکل کانسسٹنسی ہے ایک منطقی استدلال اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہ انسان نے پہلے خود کمایا اور جو کچھ کمایا لٹا دیا اللہ کی راہ میں اس کی مثالیں ہیں اور سب سے بڑی مثال خود حضرت ابو طالب کی ہے جناب خدیجہ کی ہے اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی مثال حضرت علی ابن ابی طالب کی ہے م краille بیدی خود چکا ہوا ہے سب سے بڑی scwas آلہ شکر کاربالا کو سب سے بڑی یہ کوشتان کبڑین بی Reporter سب سے بڑی کاربالا کی بستان کبڑین کی جانگو میں شتان کبڑین بھی کبھے ہے سب سے بڑی وہ سب سے بڑی چب سے بڑی دیکھ چب سے بڑی ماشاءاللہ جناب امیر المومنین کے تعلق سے اور بنی حاشم کے تعلق سے جو معرخین ہیں ان کا ہمیشہ معاندانہ رویہ رہا معاندانہ یعنی دشمنی کا رویہ رہا تو انہوں نے ان کی فضیلتوں کا انکار کیا ان کی قربانیوں پر پردے ڈالے اور ایک چیز یہ پیش کرنی چاہیے کہ یہ تو مفلست ہے میں کیا عرض کروں آپ سے کہ جب ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں تو کیا کیا مسئیبتیں ہمارے سامنے آتی ہیں بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کتابوں کے نام لیے جا سکتے ہیں مثلا ایک بہت بزرگ شخصیت تھی مسلمانوں کے درمیان برے صغیر میں حضرت مولانا ابو الحسن انہوں نے کتاب لکھی المرتوزا المرتوزا یہ کتاب لکھی انہوں نے حضرت امیر الومنین علیہ السلام کی سوان عمری لیکن بہرحال انصاف نہ کر سکے وہ ایک مثال میں نے دے دی وہ اور ان جیسے اور بہت سے حضرات نے جو تاریخ لکھی ہے اس میں یہ زور ہے کہ یہ تو بالکل نادار تھے فقیر تھے ہمیشہ گھر میں فاقہ پڑا رہتا تھا یہ خلط تاریخ نبیسی ہے ان کی سیرت اور کردار کو پہچانا نہیں لوگوں نے یہ وہ تھے جو خود اپنے قد یمین سے کما کے بھی دوسروں پر لٹا دیتے تھے اور اگر تاریخوں میں تلاش کریں تو یہ تذکریں مل جائیں گے ایسا نہیں کہ یہ تذکریں موجود نہیں ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہ عقد کی مثلاً مثال دیتے ہیں لوگ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا علی کیا ہے تمہارے پاس مہر کے لئے میرے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اچھا اس جملے کو لے کے صرف یہ پورٹری کرنا کہ وہ مفلس تھے یہ پست لوگ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے صاحبان حیثیت کو دیکھا ہے بڑے بڑے صاحبان حیثیت اور یہ جملہ نکلتا ہی صاحبان حیثیت کی مو سے ہے کہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ کیا دیں گے کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا کچھ بھی تو نہیں ہے ہم کیا دیں گے صاحب زرف کی گفتگو یہی ہوتی ہے دنیاوی دھن دولت اگر صاحب حیثیت کے پاس ہو جو صاحب زرف ہو تو کتنا ہی دینے کا جذبہ رکھتا ہو لیکن کہتا ہی ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کسی صاحب حیثیت سے بات کیجئے گا تو وہ ہمیشہ کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے یہی امیر المومنین کا جملہ تھا جن کا اختیار عرش تاز فرش ہر شئے پر تھا جس پتھر کو اٹھا لیتے وہ چٹان سونے کی بن جاتی مگر جب رسول نے پوچھا یہ آلی کیا ہے تمہاں میرے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں اچھا اس سے بڑھ کر بردباری اور شرافت کی گفتگو نہیں ہو سکتی اس لئے کہ پوچھنے والا بھی کوئی ہے اور نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذاتِ گرامی تھی پوچھنے والی وہ خود سیدے کائنات اور یہ خود ان کے روح و جان لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اور تاریخیں دیکھیں تو وہاں یہ روایت مل جاتی ہے کہ رسول سے جس وقت کہہ رہے تھے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اسی صبح اسی صبح چالیس ہزار درہم اپنی زکاة ادا کر چکے تھے اسی صبح یہ تھے امیر المومنین یہ جو تصویر بنائی جاتی ہے کہ مفلس تھے کچھ رہتا ہے نہیں تھا کھانے کے لئے کسی کو آتا کرنے کے لئے آتا کا جذبہ یہ تھا جو کچھ اپنے پاس ہوتا تھا آتا کر دیتے تھے مزید کما کے آتا کر دیتے تھے اور پھر بھی بھوکے رہتے تھے اس بھوک کی لذت سے دنیا والے آشنا نہیں ہیں نہیں سمجھ سکتے مقامات معصومین کے معصومین کے مقامات سمجھ نہیں سکتے اس بھوک کی لذت کیا تھی اس بھوک کی حقیقت کیا تھی اور پھر حق سبحانہ وتعالی کیا کرامتیں آتا فرماتا تھا کہ اس شخص نے جو کچھ تھا وہ دے دیا مزید کما کے دے دیا پھر بھی اپنے لئے کچھ نہ رکھا تو وہ اعجاز کی کیفیت ہوتی تھی کہ اگر کوئی مہمان آ گیا ہے اور وہ ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا ہے تو وہ ہاتھ کا دھوان بھی جواہر بن جاتا تھا یہ سب یوں ہی نہیں ہوتا ایمان باللہ کمال کے درجے پر ہو ریاضت خدا کی خاطر کمال کے درجے پر ہو شفقت خلق خدا پر کمال کے درجے پر ہو کہیں سے کہیں تک بھی خود غرضی نہ ہو نفس پرستی نہ ہو اپنا کوئی خیال ہی نہ ہو جب بھی خیال ہو تو خدا کا خیال ہو اگر ایسا کوئی ہو تو پھر خدا بھی ہر وقت انہی کے خیال میں رہتا ہے یہی وہ منزل ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے ما تشاؤنا الا انیشا اللہ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد تمام تر کرامات کا راز اور عجاز کا راز یہ ہے بندگی حق کمال کے درجے پر اور یہ جو معجزات کی فیرست ہے مثلا کسی کو عطا کرنے کے لیے کتنے معجزیں ہیں معصومین کے یہاں پر لیکن اب اب میں چاہتا ہوں کہ معال مجلس کے قریب ہو جائے گفتگو تو پھر عجازی کے سلسلے میں ایک روایت ذکر کر دوں کہ مسجد میں حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائیں مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں اور جوان بیٹا آگیا اور بے موسم کے پھل کی فرمائش کر دی جو روایت ہے کہ آپ نے مسجد کے ایک ستون پر ہاتھ مارا اور اس ستون کے اندر سے گویا اس پھل کی شاخ ظاہر ہوئی اور تازہ پھل توڑ کے آپ نے بیٹے کو دے دیا انگور کی فرمائش تھی انگور دے دیا یہ جو منزل اعجاز ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا موجزہ ہے بے موسم کا پھل جوان بیٹے نے مانگا اور آقا نے دے دیا یہ معجزات میں سب تھے ہمارے ہاں معتبر ترین کتابوں میں ہیں بس ایک جملہ کہوں گا اور آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی شاید بیٹے کو یہی انداز یاد تھا کہ بے موسم کا پھل مانگا تھا تو بھی بابا نے دے دیا جو کربلا میں آکے کہا تھا نا بابا بابا پیاس کی شدت مجھے قتل کیا چاہتی ہے لیکن یہاں مصلحت امامت کچھ اور تھی یہاں حکمت الہیہ کچھ اور تھی یہاں مشیعت کا تقاضہ کچھ اور تھا یہاں یہ نہیں کیا آپ نے کہ جنت سے وحش سے کوسر سے ہاتھ بڑھا کر پانی لا کے پلا دیتے یہاں آپ نے کہا بیٹا اپنی زبان ذرا میرے موہ میں تو ڈال دو اور پھر بیٹے نے جلدی سے اپنی زبان موہ سے باہر نکالی کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے یہ یہ وہ امتحان اور آزمائش اور قربانی کی منزل تھی جس سے یہ اولو العظم اللہ کے نمائندے گزریں اب بس ایک فقرہ اور ارز کر دوں یہ تو آپ نے روز آشور آپ کے ذہن میں تازہ ہو گئیں یہ روز آشور کیا دیں لیکن یہ تاریخیں اسیری کی تاریخیں ہیں اس لئے ارز کروں کہ ایک چیز نظر آتی ہے میں نے بہت تلاش کیا کسی کتاب میں یہ نہیں ملا جب تک حضرت عباس زندہ رہے اس وقت تک تو بچے علتش علتش کرتے رہے لیکن حضرت عباس کی شہادت کے بعد پھر کسی بچے کی زبان پہ علتش کی آواز بلد نہیں میں نے تلاش کیا ہے یعنی اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ جناب سکینہ اور بچوں نے آکے بابا کا دامن تھاما ہو اور کہو بابا ہم پیاسے ہیں پانی کا احتمام کیجئے یہ کوئی روایت نہیں میری نظر سے نہیں گزلی جب تک آقا عباس زندہ رہے بچیوں نے بچوں نے پانی کا اسرار کیا ہاں جب آقا حسین خیمے سے نکل رہے تھے اور اپنے گھوڑے پر اپنے فرض پر تشریف فرما ہو رہے تھے تو بی بی سکینہ نے پانی کا سوال نہیں کیا بس ایک ہی جملہ کا بابا آپ بھی مرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ فقرہ تھا یعنی بعد عباس جری بعد حضرت سقائے سکینہ بعد شہادت امام حسین کب تک بچے پیاسے رہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ زندان شام میں تو ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ بی بی جناب زینب کو لوگوں نے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور جب سید سجاد نے سوال کیا پھپی اممہ ہم نے آج تک آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کیا سبب ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ نے فرمایا بیٹا کربلا سے لے کر آج تک اس اسیری کی مدت میں کبھی دشمنوں کی طرف سے اتنا آب و دانہ نہیں آتا جو اسیروں کے لیے کافی ہو جائے اس لیے میں اپنے حصے کی غزہ اور اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں بچوں کو کھلا دیتی ہوں اور اب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ پیاس کی شدت کب تک رہی کہاں تک رہی لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت ایک منظر پیش کر کے اور آپ کو دعوت ماتم دوں کہ یہ قافلہ جب چونکہ اس سلسلہ سفر میں میں نے اس روایت کا ذکر نہیں کیا جبکہ یہ بڑی علمناک روایت ہے اور صحیح ترین روایتوں میں سے ہیں مسئبت کی مسائب کی کہ جب اسیران اہل حرم کا قافلہ شام میں داخل ہوا تو اولاں تو بازاروں کو سجایا گیا اور اس بازار سے گزرنا اہل حرم کے لیے قیامت سے کم نہ تھا بازاروں سے گزارے گئے اہل حرم بے ردہ اور دورویاں آئینہ بندی کی گئی تھی تاکہ بے ردہ اہل حرم کو تماشبین اپنی لگاہوں سے دیکھیں اس سب مرحلے سے گزرے اہل حرم لیکن جب دربار میں داخل ہوئے ہیں اور ایک صف میں کھڑے کیے گئے تو روایات میں ہیں بارہ گلے ایک رسن سے بندے ہوئے یعنی اسی رسن میں جناب زینب کا بازو بھی ہے اور اسی رسن میں آقا حسین کی ایک چار سال کی بچی کا گلا بھی ہے کہتے ہیں کہ حاکم لعین نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچی کبھی ایک پاؤں اٹھا لیتی ہے کبھی دوسرا پاؤں اٹھا لیتی ہے اس نے پوچھا کہ بچی یہ کیا سبب ہے کہ ایک پاؤں اٹھا لیتی ہے بچی نے جواب دیا کہ تو دیکھ رہا ہے ایک رسن ہے بارہ افراد اس میں ہیں میرا قد چھوٹا ہے میرا گلہ گھٹتا ہے کس طریقے سے پاؤں نہ اٹھاؤں ایک طرف یہ انداز اور دوسری طرف تخت یزید کے نیچے تشت تلا میں ایک سر رکھا ہوا ہے جس سر کو کسی کساد بے عدبی کرتے ہوئے یزید کے ہاتھوں میں ایک چھڑی ہے ایک اصا ہے اور وہ بار بار دندان مبارک سے بے عدبی کرتا ہے بیٹی دیکھ رہی ہے بیٹا دیکھ رہا ہے بہن دیکھ رہی ہے صبر کر رہی ہاں تک کہ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک رسول کے صحابی کو جلال آیا اور اس نے اٹھ کر کہا اوہ یزید یہ بے عدبی روک لے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اے رسول اللہ ان لبو دندان کو بوسا دیا کرتے تھے اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِیمًا لِأَمْرِهِ پروردگار علوم قرآن اور معارف اہل بیس آشنا فرما معبود ہمارے سینوں میں چراغِ توحید روشن رہے پروردگار معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ سراتِ مستقیمِ ولایت پہ گامزن رہے پروردگار ہمارے جوانوں کو رزق اور روزی سے مالا مال کر دے پروردگار ہمارے گھروں کو اپنی برکتوں سے شادہ فرما ہمارے سروں کو سرفراز کر پروردگار ملت کے بوڑھوں بزرگوں جوانوں سب کو قوتِ حیات عطا فرما پروردگار علم سے عمل سے روزی سے ہر طرح شاد کام فرما پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما جن دلوں میں جو بھی حاجتیں ہیں پروردگار کریم اپنے کرم سے ان کی حاجتوں کو برلا پروردگار ہمارے سروں پر علماء حق کا سایہ برقرار رہے مراجع تقلید مشتہدین عظام مرجعیات رشیدہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ مقام معظم رہبری کو اپنی حفظ و امان میں رکھ پروردگار اپنے ولی آخر کو حضن زہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لے بلہ there حسن حسین صور اللہ عباب دلالہ حسین صور اللہ عباب دلالہ عجرکم علی اللہ جہاں تک آواز آ رہی ہے جو جتنی محبت حسین سے کرتا ہے اتنی بلند آواز میں حسین صور اللہ بولے حسین صور اللہ عباب دلالہ حسین صور اللہ عباب دلالہ مل گئے سارے حسین صور اللہ عباب دلالہ عباب دلالہ حسین صور اللہ عباب دلالہ عجرکم علی اللہ حسین صور اللہ جناب زہرہ کے زخمی دل کو پرسا دیں عباب دلالہ عباب دلالہ حسین صور اللہ عباب دلالہ عباب دلالہ عباب دلالہ عباب دلالہ عباب دلالہ اے حسین تیرا غم دل پر میرے ہے رقم یا حسین مجھ پر اب کا ہے کرم یا حسین تسبیح دل یا حسین یا حسین یہ میرا دل نہیں یہ ہے کربلا یہ میرا دل نہیں یہ ہے کربلا غریب کربلا دل کی ہے صدا حسین فاراللہ حسین حسین اجرکو من زہرا حسین سینوں پہ ہاتھ نار کے عباد اللہ عجرکم اللہ خدا ان آباسوں پہ رحمت ناظر فرمائے عباد اللہ عباد اللہ منوئی ہمیں غام عربا بربا ببرم به حرم عربا بربا ببرم به حرم عربا بربا وای 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 نفس نفس من شعر ومتا نفس نفس من شئر غم تو انشاءاللہ بمیران تو حرم تو حسین ساراللہ حسین 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 ساراللہ جو کربلا جانا چاہتا ہے بلند آواز میں بولے آئے حسین ملکے ملکے لا حسین باب دن کربلا 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 اور میں سامنے مالا کہا حرم یا حسین سر پر غازی کا علم ہر قدم مالا مالا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سراللہ حسین سراللہ جو یا حسین اللہ عجر وکم اللہ حسین سراللہ آلی 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 آکبر آلی 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 آکبر آلی آلی شبیح پیام آلی آلے آلے آئی جانا نظر اٹھا کے تمہاں کو دیکھو اے بیٹا آئی جانا کیوں سر جھکائے کھڑے ہوئے ہو اے بیٹا آئی جانا تمہی تو مادر کا سرا ہو اے بیٹا آئی جان مادر آلے آلے آئی جان مادر ہاں شبی ہے پیامبر ہاں شبی ہے پیامبر آلے 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 سینوں پہ ہاتھ مار کے کھل کے پرسا دیں امام زمانہ کو پرسا دیں ہاں شبی ہے پیامبر آلے 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 ہے ام لیلہ کے لپنا ہوا ویلہ آئی جانا لہو میں ڈوبا ہے لال میرا وا ویلہ آئی جانا ہوا غسینے کے پار میں زاوا ویلہ ہاں شابی ہے پیامبر شابی ہے پیامبر علی 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 اکبر عجرکمالاللہ علی علی شبی ہے پیامبر علی علی شبی ہے پیامبر علی علی آئی جانا نہ آر فرقت میں ہم کو بیٹا تڑپاو آئی جانا کہاں تڑپتے ہو کھا کے نیزہ بتلاو آئی جانا ہے زخم سینے پہ کتنا گہرا دکھلاو آئی جانا 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 اے خون کی پیاسی یہ فاجہ آدھا آجاؤ اے جانب اتار زینب تمہارا صدقہ آجاؤ اے جانب صدائیں دیتی ہیں بنت زہرہ آجاؤ ردا یا زینب ماتاں کرتے ہیں ماشاءالہاں ردا یا زینب ہاں ردا یا زینب ہاں شبی ہے پیمبر علی علی شبی ہے پر علی 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 اکبر علی 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 بدائی مصر آنا میں حسین کھل کے ماتب کیجئے شبی ہے بے شبی ہے بے شبی ہے بے انبر علی علی اے جانب بتاؤ کامل لکھوں میں کیسے وہ منظر ای جانا بپا تھا کرب و بلان ہائے وہ مہشے ای جانا اٹھائے لاشا کمر خمیدہ تھے سرور صدا اکبر علی شاہ بھی ہے پیامبر علی شاہ بھی ہے پیامبر علی 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 جو ماشاءاللہ علی علی عجرکم علی اللہ آئی آخر میں اس دعواز ای امام زمانہ کے چند شیر پیش کرتے ہیں صاحب اعظا امام زمانہ ہیں یقینا اس مجلس میں تشریف فرما ہے آئی صدق دل کے ساتھ امام کے حضور امام کی خدمت میں اپنی دعائیں آرزویں مشکلات جو لے کیا ہیں مومنین پیش کرتے ہیں دنیا کے حالات باقیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مومنین کو مظلومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے امام کے حضور صدق دل کے ساتھ دعا پڑھنی ہے ادرکنا یا مولا یا مولا ادرک وقت امداد ہے امداد تو آؤ مہدی ایک نئی کرب و بلا کے سجاو مہدی آخر تک جتنے مومنین ہیں ادرکنا یا مولا یا مولا ادرکنا سب نے کہنا ہے ادرکنا یا مولا بلند آواز میں یا مولا ماشاءاللہ ادرک آج دنیا میں وباؤں کے ہیں طوفہ حرسو آج ہے موت کی آخوش میں انسان حرسو آدمیت میرے مولا ہے پرے شاہر سو بردہِ غیبتِ قبرا کو اٹھاؤ مہدی ایک نئی کرب و بلا کے سجاو مہدی ادرکنا ملکے یا مولا یا مولا مومنین کی جانب سے شیر پڑھنے چلا ہوں یہ دیا ہم نے امیدوں کا جلا رکھا ہے اپنے اس دل کو ازا خانہ بنا رکھا ہے علمِ حضرتِ آبا سجا رکھا ہے ہم غریبوں کے نصیبوں کو جگاؤ مہدی ایک نئی کرب و بلا کے سجاو مہدی ادرکنا ادرکنا یا مولا عجرکم اللہ یا عشقِ امامِ زمانہ کی کچھ تقاضے ہیں یا مولا ادرکنا منتظر ہم ہیں مگر جانتے ہیں اپنا ہاتھ اپنے کردار سے ہے آج ہمارا یہ زوال تم کو دن رات رولاتے ہیں ہمارے آماز ہم کو بھی سچا زادار بناو مہدی ایک نئی کرب و بلا کے سجاو مہدی مل کے سارے ادرک یا مولا یا مولا اور جو رونے آئے ہیں یہاں پہ عزیز آنے میں ہم نے کربلا سنی ہے ہم سن کر تاپ نہیں لاتے تصور کریں امامِ زمانہ کے سامنے کربلا بھرپا ہوتی ہے امام ایک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور خون کے آنسو بھاتے ہیں آئیے امامِ زمانہ کو پرسا پیش کرتے ہیں یا مولا یا مولا ادرکنا خون رولاتی ہوئی مقتل کی ازاں دیکھی ہے تم نے اسغر کی نکلتی ہوئی جاں دیکھی ہے علی اکبر کے قلیجے میں سنا دیکھی ہے ظالموں کو ذرا قبروں سے اٹھاؤ مہدی ایک نئی کر وہ بلا کے سجاؤ اور یہ بھی دیکھا ہے چھنے کیسے سکینہ کے گوھر کس طرح گاٹا گیا سید مظلوم کا سر بیردائی میں کیا کیسے اسیروں نے سفر آگ سینے میں لگی ہے وہ بجھاؤ مہدی ایک نئی کر وہ بلا کے سجاؤ مہدی آخر تک ادرکنا یا منطقے میں کر وہ بلا کو صدا دینی ہے یا مولا آخری واسطہ نامِ حسین نامِ زہرہ آخری واسطہ جو مانگنے آئے یقین کے ساتھ کہ امامِ زمانہ اس واسطے کو قبیرت نہیں کرتے سب سے بڑا واسطہ امام کے حضور پیش کر رہا ہوں ایک لمحے کے لئے تصورات کو مدینہ لے چلیئے آخری مصر نامِ حسین یا مولا ادرکنا آگ لگتی رہی جس بی بی کے دروازے پر آگ لگتی رہی جس بی بی کے دروازے پر ارے وہ جو روتی رہی بابا کے لئے شام و سہر جس کا پہلو بھی شکستہ ہوا زخمی تھا جگر جس کا ناہا تھا کہ محسن کو بچاؤ مہدی ایک نئی قرب ولا کے سجاؤ مہدی کوئی لب خاموش نہ رہے ادرک ادرک دیکھا آخر کے مومنی ہیں امام کے ظہور میں تعجیل کے لئے آخر پر بلندہ آواز میں بول دیجئے ادرک متوجہ ہے فاتمت الزہرہ سیدت النسائل آلمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا غریب الوربا السلام علیکم یا معین الضعفائی والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس یا نیس النفوس ایوہ المدفون بے عرض توس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 من فتنت الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان سیدی عجل اللہ تعالی فرجا وصحر اللہ تعالی مخرجا وظہورک وعوانک بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز میں اللہم کل ولی کا حجت ابن حسان سلام صلواتک حلیه وعلا بوئی فی عاد حسان وفی کل وليا وحاقظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکینہ ارزکا توان وطمتہو فیہا طویل ماشاءاللہ ہم انتظامیہ امام بارگاہ دربار زینبیہ قبلہ آیت اللہ قل الغربی صاحب ڈی سی کورنگی جناب محمد علی زیدی صاحب سند پولیس پاکستان رینجرز ایڈمینسٹریٹر کورنگی بوتراب سکاؤٹس مختار فورٹس اسز زیدی صاحب اور اطراف کے رہائشی لوگوں کے انتہائی مشکور ہیں کہ اس پرگام میں ان لوگوں نے ہم لوگوں سے تعاون کیا بر محمد و آل محمد بلندتر صلاوات